بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم ٹو دا بائیولیش ورڈ اسلام علیکم دس از عبیس احمد جی ویورز انگلیش کلاس 6 سنگل نیشنل کریکلم میں آج ہم لوگ یونٹ نمبر 3 دہ لیک آئل آف انسفری کی سیکنڈ ویڈیو جو کہ ایکسرسائز پر مشتمل ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم نے اس کی فرس ویڈیو جو تھی وہ پوم تھی اس کے پری ریڈنگ وائل ریڈنگ قویسٹنز تھے پوم کی ایکسپلینیشن تھی اور کرٹیکل انیلیسز اس کا ہم لوگوں نے کیا اور آج ہم لوگ اس کی ایکسرسائز کو تھورولی ڈسکس کریں گے اس کو جو ہے نا اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس کی جو فرس ویڈیو ہے وہ لازمی دیکھ لیجئے کیونکہ اس کا بڑا لنک ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے میں تو اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر رہا ہوں آپ پہلے وہ ملاحظہ فرما لیجئے اس کے بعد پھر ہم اس کو ملاحظہ فرمائیے گا تو بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف ہمارے لیکچر کا آغاز ہوتا ہے answer the following questions سے جو ہماری اس ایکسرسائز کے اس پوم کے میں سے کچھ questions ہیں تو یہ ذرا سوالات اور ان کے جوابات ملاحظہ فرما لیجئے جی comprehension questions جی عام تفہیم کے سوالات ہیں سب سے پہلا سوال ہے what kind of life does the poet imagine in his poem شاعر جو ہیں اپنی نظم میں کس قسم کی زندگی کا تصور کرتے ہیں اس کا جواب ہے the poet imagines the life of the lake in his poem شاعر اپنی نظم میں جھیل کی زندگی کا تصور پیش کرتے ہیں second question ہے what is the difference between city life and life at the lake of inisfree کیا فرق ہے inisfree کی جھیل کی زندگی اور شہر کی زندگی میں کیا فرق ہے the city life is full of dullness شہری زندگی جو ہے وہ بیرونکیوں سے بھری ہوئی ہے restlessness بیچینی ہے greed لالچ ہے pollution aloodگی ہے noise shore ہے misery اداسی پریشانی and hate اور نفرت ہے on the other hand دوسری جانب the lake of inisfree is peaceful اب inisfree کی جو وادی ہے وہ پور امن ہے green سرسبز و شاداب and pleasant اور خوشگوار ہے third question ہے why do you think that the poet wants to go to inisfree آپ کیوں سوچتے ہیں کہ شاعر inisfree جانا چاہتے ہیں تو اس کا جواب ہے the poet wants to go inisfree in search of peace امن کی خواہش کے لیے امن کی تلاش کے لیے شاعر inisfree جانا چاہتے ہیں اچھا جی next ہمارے پاس question ہے question number 4 write three things that the poet would like to do when he goes back to inisfree تین چیزیں لکھیں جو شاعر inisfree پر واپس جانے پر کرنا چاہیں گے اس کا جواب ہے the poet desires to do the following three things شاعر جو ہے وہ خواہش کرتے ہیں مندرجہ جی تین چیزوں کو کرنے کی after going back to inisfree inisfree واپس جانے کے بعد number 1 he wants to build a small cabin hut وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹے سی جھوپڑی بنایں گے made up of clay جو مٹی کی ہوگی and branches and twigs شاخوں کی تینیوں کی شاخوں سے بنی ہوگی he wants to grow nine rows of beans وہ چاہتے ہیں کہ وہ لوبیے کے beans کے پھلیوں کے نو کتاریں اگائیں مطلب وہاں سروائیول کے لیے اور last he wants to build a hive وہ چاہتے ہیں کہ ایک چھتہ ہو for the bees شہد کی مکھیوں کا and listen to their buzzing sound اور وہ ان کی بند بناہت کی آواز جو ہے وہ وہاں پر سنیں last question ہے describe the lake isle of Innisfree in your own words جی جھیل Innisfree کو اپنے الفاظ میں بیان کیجئے اس کا جواب ہے the poet describes lake Innisfree as a place full of the bounties of nature شاعر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ Innisfree کی جھیل جو ہے ایک ایسی جگہ ہے جو کہ فطرت کی سخاوتوں سے بھری ہوئی ہے لبریز ہے he sees the cloudy sky وہ بادلوں سے گھرے ہوئے اٹے ہوئے آسمان کو دیکھتے ہیں the shimmering stars چمکتے دمکتے ستارے دیکھتے ہیں in the night sky رات کے آسمان میں the purplish glow of the afternoon sun وہ ارغوانی رنگ کی چمک دیتے ہیں سپہر کے سورج میں and the linent bird اور linent پرندہ جس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا اس کی first ویڈیو میں یہ انگلستان کا ایک پرندہ ہے flying in the evening sky جو شام کے آسمان میں اڑتا ہے اب جینگر کی جو آواز ہے گانوں کی ان کے بھند بناہت کی وہ بھی شاعر کو بہت ہی خوشی فراہم کرتی ہیں next جی listening and speaking سننا اور بولنا read and practice aloud the following dialogue درزل مقالمے کو بلند آواز سے پڑھیں اور مشک کریں ہمارے پاس characters ہیں جی دو روشان اور بابر جی روشان یا روشن کہہ سکتے ہیں روشن کہتے ہیں جی السلام علیکم بابر how are you السلام علیکم بابر آپ کیسے ہیں تو بابر کہتے ہیں جی والیکم السلام i am good والیکم السلام میں اچھا ہوں میں ٹھیک ہوں thank you آپ کا شکریہ how are you آپ کیسے ہیں روشن کہتے ہیں my father brought mangoes from ملتان میرے والد صاحب نے ملتان سے عام خریدے i like these mangos a lot میں ان میں یہ عام بہت پسند کرتا ہوں would you like to eat them کیا آپ انہیں کھانا پسند کریں گے بابر کہتے ہیں no thank you نہیں شکریہ i don't like mangos much میں عام زیادہ پسند نہیں کرتا their taste is mostly citrusy and tart ان کا ذائقہ زیادہ تر خٹا اور ترش ہوتا ہے i like to eat peaches which are siter in taste مجھے آڑو کھانا پسند ہے جو زائکے میں زیادہ میٹھے ہوتے ہیں روشن کہتے ہیں you must taste these mangoes آپ کو ان آموں کو چکھنا ہوگا ان مزیدار آموں کو چکھنا ہوگا i have got them as a gift from one of my uncle یہ میرے چچا نے مجھے توفے میں دیئے ہیں who lives in ملتان جو ملتان میں رہتے ہیں ملتانی mangoes are famous all over the world ملتانی آم دنیا بھر میں مشہور ہیں take one and taste it please ایک آم لیجیے اور اسے چکھیں بابر کہتے ہیں sound interesting بہت اچھا لگا سن کر i'll definitely taste this one میں یقینا اس کو چکھوں گا روشن کہتے ہیں you should try it آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے i know you will love it میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے پسند کریں گے next جی جی group work is the my have a discussion on the topic fruits are essential in a healthy diet اب اس میں کیا کرنا ہے جی group میں discussion کرنی ہے ایک موضوع ہوگا پھل جو ہیں وہ ہماری ایک diet جو ہے ہماری صحت مند خوراک کے لیے بہت ضروری حصہ ہیں تو یہ آپ کے classwork ہوگا اس کے بعد ہے جی vocabulary ضروری زخیرہ الفاظ بڑے important topic ہے اسے زرہ توجہ دیجئے root words with affix ابتدائی الفاظ کے ساتھ لاہکہ اچھا جی affix کو اکثر student جو ہیں وہ prefix یا suffix سمجھ لیتے ہیں یہ یوں سمجھ لیجئے affix میں ہی prefix اور suffix fall کرتا ہے تو اب ہم نے دیکھنا ابتدائی الفاظ کے ساتھ لاہکہ affix کہتے ہیں اضافہ کرنا an affix is a word element that is used to alter the meaning or form of a word ایک اضافہ انصر ہے جو کسی لفظ کے معنی یا قسم کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ دو شکلوں میں آتا ہے یا سابکے یا لاہکہ کے اب آج جی prefix پہ prefix کسے کہتے ہیں ایک سابکہ ایک حرف یا حروف کا ایک group ہے جو کسی لفظ کے شروع میں استعمال کیا جاتا ہے for example مثال کے طور پر auto autobiography etc تو اس میں دیکھیں mobile جو ہے اس سے پہلے auto لگا تو یہ auto mobile بن گیا biography اس کا ایک مطلب ہے لیکن auto لگنے سے اس کا meaning change ہو گیا اب آج جی suffix lahkے پہ a suffix is a letter or group of letters that is added to the end of a word جو کسی لفظ کے آخر میں شامل کیا جاتا ہے for example hope full اب دیکھیں اس میں full یہ suffix ہے اسی طرح thank full تو اس میں full suffix ہے اب دیکھیں next point root words root words are base words ابتدائی الفاظ بنیادی الفاظ ہیں suffixes or prefixes are added to them to make words more specific and create more complex words with different meanings الفاظ کو مزید مقصوص بنانے اور مزید پچیدہ الفاظ یعنی مختلف معانی کے ساتھ بنانے کے لئے ان میں اضافہ لہکہ یا سابقہ کہا جاتا ہے جیسے example ہے جی مثال کے طور پر root word ہے less اب اس کے ساتھ prefix لگے گا تو یہ بن جائے گا restless careless hopeless ٹھیک اور اور اسی طرح example ہے root word ہے audi اب اس میں prefix یعنی سابقہ لگے گا تو auditory بن جائے گا audible بن جائے گا اور audience بن جائے گا ٹھیک ہے جی اب دیکھئے write the words using prefixes سابقہ استعمال کرتے ہوئے الفاظ لکھیں ہمارے پاس ہیں کچھ words یہ ہیں prefix super anti pre اب ہم نے ان کے ساتھ الفاظ لگانے ہیں یہ دیکھیں super کے ساتھ جب star لگے گا تو یہ بن جائے گا super star super man لگے گا تو یہ بن جائے گا super man اور super کے بعد اگر یہ ہم کیا لگائیں جی وائزر لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا super وائزر anti میں آجیں anti کے ساتھ وائرس لگائیں تو یہ بن جائے گا antivirus anti کے ساتھ sepate لگائیں تو یہ بن جائے anticipate اور anti کے ساتھ biotic بن جائے اور pre کے ساتھ for لگائیں تو prefer went لگائیں تو prevent ہو جائے اور dict لگائیں تو predict ہو جائے جی next دیکھئے write the words using suffixes اب ہم دوگوں نے لہکہ لگائیں پی لگائیں تو payment اور excite لگائیں تو excitement اسی طرح second word ہے ness اب weak لگائیں تو weakness sick لگائیں تو sickness lonely لگائیں تو loneliness پھر ہے جی مال پاس able rely لگائیں تو reliable reason لگائیں تو reasonable اور available لگائیں تو available ہو جائے گا next ہے grammar grammar میں آجائیں use of articles حروف تنکیر کا استعمال کرنا ہے آ 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 حروف تنکیر جو ہوتا ہے ایک ایسا لفظ ہے جو اسم سے پہلے آتا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے آیا کہ یہ مقصود ہے یا عام ہے آ 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 it is used to point out something specific ڈا ایک ایسا لفظ ہے جو اسم سے پہلے آتا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ آیا یہ مقصود ہے یا عام یہ حتمی حروف تنکیر ہے ایکزامپل میں دیکھئے مثال کے تو پر the dog that bit me ran away اب جس کتے نے مجھے کاتا وہ بھاگ گیا اب اس میں specific تھا اس لیے ڈا لگا here we are talking about a specific dog the dog that bit him or her یہاں پر ہم ایک ایسے کتے کی بات کر رہے ہیں جو کہ مقصود ہے جس نے اس آدمی کو یا اس عورت کو یا اس لڑکی کو کاتا پھر اس کے بعد ہے he saw a rabbit in the zoo اس نے خرگوش کو چڑیا گھر میں دیکھا اب دیکھئے this means he saw a rabbit in a particular zoo اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خرگوش کو ایک مقصود چڑیا گھر میں دیکھا جی next ہے جی use of article r and n r and n حروف تنکیر کا استعمال r and n are indefinite articles r اور n جو ہے یہ بالواسطہ حروف تنکیر ہیں these are used to tell us about something in journal or non-specific یہ ہمیں عام یا غیر مقصود کسی چیز کے بارے میں بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اب دیکھئے use of r r is used before the word that begins with the consonant sound r ہمیشہ اس لفظ سے پہلے استعمال ہوتا ہے جو حرف soot سے شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی consonant sound جس میں a e i o u کے علاوہ اس میں example دیکھیں a mother is waiting outside for her baby اب دیکھیں mother جو ہے یہ consonant sound سے m سے شروع ہے اس لئے ہم کیا کہیں گے جی ایک ماں جو تھی وہ باہر اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہیں mother someone is waiting for her baby in a journal way اچھا جی کسی کی ماں عام انداز میں اپنے بچے کا انتظار کر رہی ہیں اچھا یہاں specific نہیں ہے اور use of n میں آپ دیکھئے n is used before the word that begins with the wall sound n اس لفظ سے پہلے استعمال ہوتا ہے جو حرفِ اللت سے شروع ہوتا ہے یعنی a e i o u سے a boy is eating an egg ایک لڑکا انڈا کھا رہا ہے is eating an egg is a journal sense اور یہاں آم مانوں میں انڈا کھانا بیان کیا گیا ہے اچھا جی اب ہمارے پاس next ہے fill in the blanks with a an and the خالی جگہوں کو a an اور that سے پور کریں اب دیکھئے this is an orange اب یہاں پر ذرا ملاحظہ کیجئے کہ جب بھی کوئی بھی noun first time آئے گا تو اس کے ساتھ آپ نے article ضرور لگانا ہے singular noun تو orange یہ singular noun ہے اس لئے ہم اس کے ساتھ a یا an استعمال کریں گے ٹھیک ہے یہ specific orange نہیں ہے ایک simple common سا noun ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر یہ حروفہ illت یعنی کہ wall سے شروع ہو رہا ہے اس لئے ہم نے an استعمال کیا that is an apple اب دیکھیں apple یہ بھی ایک noun ہے singular ہے اس سے پہلے بھی article لگنا ہے اور یہ apple ہے یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے common ہے اس لئے یہاں پر a اور an کا استعمال ہونا ہے یہ specific نہیں ہے and a brother اب پھر دیکھیں یہ دو noun ہے sister بھی noun ہے brother بھی noun ہے لیکن sister دیکھیں یہ consonant sound سے شروع ہو ہے اور اسی طریقے سے brother یہ بھی consonant sound سے شروع ہو ہے اس لئے ان دونوں کے ساتھ ہم آ لگائیں گے یہ specific نہیں ہے کون سی بہن کون سا بھائی پھر آجیں the nile اب یہ ہے دریاء کا نام دریاءوں کے نام سے پہلے ہمیشہ the یعنی یہ specific ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کے ساتھ the article یعنی definite article لگائیں گے the nile is in Egypt جی دریاء نیل جو ہے وہ مصر میں ہے isn't it کیا ایسا نہیں ہے how far is the sun sun کیا ہے سورج اب جتنے بھی proper noun ہے ان کے ساتھ ہمیشہ the لگتا ہے یعنی سورج چاند اور جتنے بھی planet ہم کے ساتھ دا لگتا ہے کیونکہ یہ specific ہے سورج کوئی اور نہیں ہے ہمارے there is a car car دیکھیں noun ہے اور یہ کوئی بھی گاڑی ہو سکتی ہے common ہے consonant سے شروع ہی اس لئے آ لگایا there is a car in front of the cafe dash car is red the car is red اب یہ دیکھیں اب ذرا یہاں پر technical point ہے first time جو noun استعمال ہوگا وہ چاہے consonant سے ہو اس کے ساتھ تو ہم نے آ یا آن استعمال کرنا ہے لیکن جب وہی noun دوبارہ اسی مطلب conversation میں دوبارہ repeat ہوگا تب اس کے ساتھ ہم دا لگائیں گے یہ point ذہن میں رکھئے گا یہ اسی گاڑی کا تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے کہ جو cafe کے سامنے گاڑی کھڑی ہے وہ سرخ رنگ کی ہے کسی اور گاڑی کا ذکر نہیں ہو رہا اور last ہے جی it is the nice painting اب یہ specific painting کا ذکر کیے جا رہا ہے اس لئے ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے the استعمال کریں گے اچھا جی next topic ہے reciprocal reciprocal and reflexive pronouns باہمی اور زمائرے ماکوس اچھا جی reciprocal pronouns باہمی اسمائے زمیر reciprocal pronouns refer to a situation where someone or something performs an action باہمی اسمائے زمیر اس صورتحال کا حوالہ دیتے ہیں جہاں کوئی یا کوئی چیز on others دوسرے پر کوئی عمل کرتی ہے and receives the same action in return اور بدلے میں وہ ہی عمل وصول کرتی ہے two examples of reciprocal pronouns in a sentence are one another and each other اب ان میں ایک جملے میں باہمی اسمائے زمیر کی دو مثالے ہوتی ہیں one another یا each other اب آجائیں جی examples میں مثالیں لائبہ and مہم are playing with each other لائبہ اور مہم اپس میں کھیل رہی ہیں in the playground ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کے میدان میں کھیل رہی ہیں احمد اور ادنان شیئر دیئر لنچ with each other احمد اور ادنان ایک دوسرے کے ساتھ دوپہر کا کھانا شیئر کر رہے ہیں the gangsters were fighting with one another غنڈے آپس میں لڑ رہے تھے the two countries trade with one another دو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ پجارت کرتے ہیں جی next ہے جی fill in the blanks using reciprocal pronouns each other اور one another باہمی اسمائے ضمیر each other یا one another کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگوں کو پور کریں جی we helped each other a lot چھیک ہے جی ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں بہت زیادہ they sent one another gifts from time to time وہ آپس میں کیا کرتے ہیں جی باوقت باوقت ایک دوسرے کو تحایف دیتے ہیں they didn't dare to look at one another وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کی جورت نہیں کرتے آمنا اور موسن love each other آمنا اور موسن جو ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں next ہے جی reflexive pronouns zamaire makus reflexive pronouns are used when the subject as well as the object is the same person zamaire makus اس وقت استعمال کے جاتے ہیں جب file مفہول ایک ہی شخص ہو the reflexive pronoun always ends in self or selves اب یہ ہمیشہ اس طرح اسمائے زمیر یعنی self اور selves پر ختم ہوتے ہیں reflexive pronouns are words like myself yourself himself herself اب اس طرح اسمائے ضمیر ایسے الفاظ ہیں جیسے myself yourself himself اور herself اب دیکھئے مثال کے طور پر اس نے کل اپنے بال خود کاٹے تھے اب خود کرنے کے لیے بہت چھوٹے ہو تو اب اس میں دیکھئے کرنے والا یعنی work کو perform کرنے والی وہ ہیں اور work کو receive کرنے والی بھی وہ خود ہے اسے reflexive pronoun کہتے ہیں جو refer back یعنی action جو ہے وہ واپس اپنے subject کی طرف لوٹے اچھا next ہے جی fill in the blanks with suitable reflexive pronouns اب ہم نے کیا کرنا ہے جی خالی جگوں کو مناسب زمائر معقوس سے پور کرنا ہے راشد bought this t-shirt himself اب راشد کا pronoun ہی ہے اور ہی سے reflexive pronoun himself بنے گا راشد اپنے لیے خود shirt لایا ٹھیک ہے جی اس کے بعد انیلا did the انگلیش homework herself اب انیلا کا pronoun کیا ہے جی انگلیش انگریزی کا زمیہ کام خود کیا آدیل اور کلیم ان کا جو pronoun ہوگا وہ دے ہوگا اور دے کا reflexive pronoun themselves بنے گا اچھا جی next بڑھتے ہیں subject verb adverb patterns s-v-a pattern یعنی file fail اور متعلق fail کے نمونے subject verb adverb is a sentence structure یہ ایسا جملے کا نمونہ ہے where the subject comes first جس میں file پہلے آتا ہے the verb second fail and the adverb third or fail متعلق تیسرے number پر آتا ہے this type of sentence begins with a core sentence like اس قسم کا جملہ ایک بنیادی جملے سے شروع ہوتا ہے جیسا کہ the girl walked away لڑکی چلی گئی here the girl is the subject یہاں پر لڑکی file ہے یعنی کہ subject ہے walked the verb اور walked fail ہے and away the adverb اور away adverb ہے example دیکھئے مثال subject اس میں سے subject بن گیا live verb ہے loft اور adverb بن گیا loudly live loft loudly دوسرا sentence دیکھئے flowers اب یہ subject ہے verb آ ہے اور adverb ہے everywhere flowers are everywhere اچھا جی next دیکھئے identify the adverb in the following statements and encircle it مدرج جل بینات میں fail متعلق कی شنافت کریں اور اسے دائرہ لگائیں جیسے کہ he swims well اچھا اب دیکھیں یہ well basically adverb ہے adverb کیا مطلب adverb ہوتا ہے جو verb کو modify کریں چھیک ہے ابھی میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں verb کو modify کریں یہ اور چیزوں کو بھی modify کرتا modify کہتے ہے اضافہ کرنا جو verb کے معنیوں میں اضافہ کرے اگر ہم یہی کہہ ہے well swims کے بارے میں ہے کہ وہ اچھا تیرت ہے اسد loves loudly یہ بھی جملہ ہے لیکن loudly کیا کر رہے اس کے معنی میں اضافہ کر رہے the dog jumps high اب دیکھیں high کیا ہوا ہے jump verb ہے تو verb کو modify کیا high نے تو hi بن گیا adverb بن گیا پھر apples are everywhere تو everywhere کیا بن گیا next pattern ہے subject verb noun یہ svn sentence pattern file fail اسم جملے کے نمونے اب اس میں دیکھئے subject verb noun is a sentence structure where the subject comes first the verb second fail and the noun third and ism third number پر آتا ہے for example they are teachers here they is the subject here یہاں پر they file are the verb and teachers the noun and asadzah ism example subject verb adverb here is a noun so this book publishing mistake subject she verb is adverb a doctor she is a doctor and subject shafqat verb was and noun a nurse shafqat was a nurse next dekhye identify the subject verb and noun from the following sentences and write them in their right column that is it jumlo me file fail and ism kishan a chan they are in their column in column I am a teacher the boy is a student here you can see a chotie si gulti ho go go subject verb noun so you can see noun here i subject m verb and the teacher noun is noun is verb and a carpenter noun the boy subject is verb or a student noun now now are tense to present continuous tense fail hal jari present continuous tense indicates zamana hal jari an action happening in the present and may continue into the future اور مستقبل میں بھی جاری رہ سکتا ہو zamana hal jari میں ہونے والے عمل کی نشان دہی کرتا ہے اور مستقبل میں بھی جاری رہتا ہے اب ہم تین طرح جملے دیکھتے ہوتے ہیں ایک affirmative جسے سادھا جملہ کہتے ہیں دوسرا negative جسے منفی اور تیسرا introgative جسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں اب affirmative کیسے بنتا ہے اس میں آئے گا سب سے پہلے subject file پھر اس کے بعد دمدادی fail helping verb auxiliary verb بھی جنے کہتے ہیں is mr پھر آئے گا base form of verb یعنی verb کی first form ing کے ساتھ اور پھر object receiver یعنی مفہول اب negative minor سا changing ہے not negation کا اضافہ ہوگا helping verb کے بعد subject helping verb is mr پھر not کا اضافہ کریں گے اوپر اور اس میں یعنی affirmative اور negative میں صرف اضافہ ہے اس helping verb کے بعد not پھر اس کے میں لائیں گے is mr پھر یہ subject آ جائے گا پھر base form of verb ہوگی ing form ہوگی plus object اور ایک اضافہ ہے اور وہ ہے کس چیز کجی question mark یعنی question mark سے ہی ہمیں پتہ ہوکے لگے گا اور یہ جو آپ helping verb ہیں is mr فکر کے شروع میں آئیں گے تو now تو یہ پر talk ہے ہم اس continue اس میں change کریں گے تو base form ہے اس کے ساتھ ing کا اضافہ ہوگا تو اس کے ساتھ ہم کریں my daughter is talking on the phone right now پھر احسن is dash on an assignment now a days تو یہ پر ہمارے پاس work ہے ہم نے سکھا کے base form کے ساتھ ing form تو یہ ہو جائے گا my wife is not dash today اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس helping verb cook اس کو بنے گا my wife is not cooking today درزل جملوں کو منفی شکل میں تبدیل کریں they are walking اس کو negative میں جب change کریں گے تو اس میں کیا سکھا تھا کہ ہم not کا اضافہ کر دیں گے helping work کے ساتھ they are not walking پھر دوسرا sentence ہے he is dancing in the club اب اس میں ہم نے کیا کرنے ہے اس کے بعد not لگا دیں he is not dancing in the club اور third sentence ہے I am reading a book تو ہم M کے بات کیا کریں ہم ہمیشہ R استعمال کرتے ہیں یہ سوال یہ جملہ ہے are you helping your grandma ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے I really ill تو I کے ساتھ ہم M استعمال کرتے ہیں تو am I really ill اور next ہے she a good girl تو اس کے ساتھ ہم is استعمال کرتے ہیں is she a good girl ٹھیک ہے solved dad and I went to buy a tree تو یہ simple sentence ہے اس لئے full stop کو circle کیا گیا پھر next دیکھیں یہ ہم نے خود up fill کرنے ہے there were big trees and little trees یہ بھی simple sentence ہے اس لئے full stop پہ ختم ہوگا which tree do you like best اب اس میں question ہے تو question mark dad dad asked اس میں full stop آئے گا I looked and looked and then I saw the tree I liked best یہ بھی sentence simple ہے اس لئے full stop پہ ختم ہوگا hooray یہ sign of exclamation اس پہ آئے گا I found my favorite tree تو یہاں پہ full stop لگائیں dad this is the one یہ بھی full stop کے ساتھ ختم ہوگا I said we paid for the tree and then put it in our car and took it home یہ بھی full stop پہ ختم ہوگا next دیکھئے write-in skill لکھنے کی مہارت narrative write-in کہانی لکھنا our narrative paragraph tells us about an event ایک کہانی کا paragraph ہمیں ایک واقعے کے بارے میں بتاتا ہے it has a proper beginning a middle and an ending write-in a narrative on the most beautiful place you have ever visited आप ने जिस خوبصورت तरी जगा का दोरा किया उस पर एक कहानी लिखे अब इसमे हमने कहानी लिखनी है लेकिन तीन पॉइंट्स को मदे नजर रखना है नमबर वन यूज वराइटी ओफ ट्रांजिशनल वर्ड्स वाकियात की तर्तीब देने के लिए हम ट्रांजिशनल वर्ड्स का इस्तमाल करेंगे जूमलों का तू मैनिज दा सिक्वेंस वर्ड्स ठीक है सिक्वेंस तर्तीब देने के लिए वर्ड्स वाकियात की वाकियात की तर्तीब को मुनजम करने के लिए मुतादिद आर्जी अलफाज और मुरकब नाकिस इस्तमाल किये जाएंगे फिर है जी यूस कंक्रीट वर्ड्स और फ्रेजिस तू कन्वे एक्सपिरियंस और इवर्ड्स प्रिसाइजली तजर्बात और वाकियात को दुरुस तरीके से बयान करने के लिए जामिद अलफाज और मुरकब बड़े तारिखी जगों पर मैं जा चुका हूँ और टूरिस्ट इंट्रस्ट और जो टूरिस्ट हैं उनके दिल्चस्पियों के लिए जो जगा बहतरीन होती है मैं वहाँ जा चुका हूँ बट द विजिट विच हैस अलास्टिन impression on my mind मगर वो मेरा विजिट जो मेरे ओपर ना खतम होने वाला तासू छोटा है on my mind मेरे जिमाग पर is the visit of कश्मीर कश्मीर का जाना है यह इंतहाई खुबसूरा जगा है जो मैंने कभी भी देखी हो यह जमीन के ओपर जननत है यह बजा होगा कहना कि यह पाकिस्तान का सुच्जल लेंड है मैं हैरान रह गया कश्मीर की दिलकश खुबसूर्टी को देखकर with snow-clad mountains जिसके पहाड जो थे वो बरफ से ढखे हुए थे टॉल ट्रीज ओफ चिनार चिनार के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जगा है सहर तारी करने वाली जगा है इसकी बहुत ज़्यादा दिलकशी है for the tourists tourists के लिए all across the country पूरे मुलके and abroad as well और बाहिर की दुनिया से भी लोग कश्मीर को देखने के लिए आते हैं तो यहां पर विवर्स हमारे थर्ड यूनिट की exercise का इखताम हो जाता है मैं उमीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आएंगे मैंने कोशिश की है हर पॉइंट को अच्छे तरीके से explain करने की अगर आपको इसकी अच्छे से समझ आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइप कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खुश रहें खुश यहां बांटे अपना खिया रखें अपने बड़ों का अपने सज्द अकराम का अपने वालदेयं का इपराम करें अल्ला हाफिजों